اسی طریقے سے یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ آخری زمانے میں ہر شخص سود کھائے گا اگر کوئی سود نہیں کھائے گا تو کم از کم اس کا غبار تو اس تک ضرور پہنچے گا اب اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ایک مجبوری کہ میں ایک صورت آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بعض کمپنیاں ہوتی ہیں ادارے ہوتے ہیں انہیں بینکوں سے تنخائیں ملتی ہیں اور اب وہ بینک جو تنخائیں دیتا ہے یقینی سی بات ہے کہ اس میں ایسا تو نہیں کہ دو بڑے بڑے علماریاں رکھی ہیں ابھی ایک میں سودی پیسہ ہے ایک میں خالص حلال پیسہ ہے تنخائیں اس حلال پیسے سے دی جا رہی ہوں نکس ہوتا ہے سارا پیسہ کلائنٹ کو قرضے دیا ہوئے ہیں ان سے سود وصول کر کے وہ بھی اسی خزانے میں ہے اب تنخائیں ہو سکتا ہے اسی سودی پیسے سے دی گئی ہو تو ایک گھر میں سود تو پہنچ گیا یہ سود نہیں کھا رہا یہ سود کا غبار ہے اس لئے کہ اس کا قصد اراد آدمی کا سود نہیں اس نے تو پورے مہینے محنت کی ہے بیچارہ اس کو تنخائیں ملی ہے وہ گھر لے کر جاتا ہے لیکن اگر اس کو حقیقت پتا ہو کہ جی یہ تو سود کے پیسوں سے ہے تو اگرچہ اس کا استعمال اب بھی اس کے لئے جائز ہے اس کے لئے حرام نہیں ہے لیکن یہ تو اس کو معلوم ہوئی نا کہ جی میں سود کا غبار مجھ تک پہنچ چکا ہے اسے سودی پیسے سے تنخواہ دی گئی ہے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تو اب وہ بیچارہ مجبور ہے اب اس سے وہ گھر میں خود بھی کھا رہا ہے گھر والے کھا رہے ہیں نمازی بھی ہیں متقی بھی ہیں پریزگار بھی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تقوی ہے پریزگاری ہے لیکن یہ سود والا پیسہ بھی کھایا جا رہا ہے اس سے جو ان کا گوشت پلے گا پڑھے گا کیا یہ جہنم میں جائے گا نہیں یہ بھی ایک مجبوری کی صورت ہے تو اس طرح کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجبور ہوتا ہے انسان اور اس میں ہم بھائیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ جو بعض اوقات بغیر سوچ سمجھے صرف سخت مسئلے بیان کرنا ہی اپنا شعار بنا لیتے ہیں اس کو تقوی کا نام دیتے ہیں پریزگاری کا نام دیتے ہیں اس کے مقابل اگر کوئی مفتیان کرام لوگوں کی طبیعتوں کو کیفیتوں کو ضرورت زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ریایت والے فتوے بتاتے ہیں نرم فتوے بتاتے ہیں تاکہ لوگ فیڈ اپ نہ ہو جائیں دین سے باغی نہ ہو جائیں ایک شخص مجرم نہیں لیکن احساس جرم میں گریفتار ہو کر اللہ کی رحمت سے ہی مایوس نہ ہو جائے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا لوگوں کو آسانی فراہم کرو ان کو مشکل میں مبتلا نہ کرو یہ بخاری کی روایت سرکار نے فرمایا ان کو آسانیہ دو ان کو مشکلات میں مبتلا نہ کرو کیونکہ پتا ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے تو اس قسم کے تقوی اختیار کرنے والے حضرات ان پر اٹیک کرتے ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ موازنہ کرنے پر مجبور ہو جائیں یہ بڑے متقی ہیں یہ تو مولوی حضرات علماء حضرات مفتیان حضرات ان میں تو تقوی نظر ہی نہیں آتا تو اس قسم کے جو تقوی دکھانے والے حضرات ہیں وہ ذرا اس کا کیا پھر حل نکالیں گے کہ جو بینکوں سے پیسہ رولنگ میں ہو کر ان تک پہنچ رہا ہے سودی پیسہ ہے اگر وہ حلال کام بھی کر رہے ہیں ایک شخص تنخواہ لے کر آیا بینک سے سودی پیسے کے تنخواہ ملی آپ کی چیز خریدی پیسہ آپ کے گلے میں آیا آپ کے گھر تک پہنچ گیا وہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو سود تو پہنچ گیا کسی نے کسی طریقے سے اب بتائیے تقوی تو یہ کہتا ہے گھاس کھا کے گزارہ کرو آج کے دور میں کیونکہ جہاں آپ نے پیسہ لیا کہیں نہ کہیں بینک سے گھوم کر آیا ہوگا کہیں نہ کہیں اس پہ سود کا انصر ہوگا تو یوں مطلب جو اگر علماء اسلام کسی مقام پر کسی چیز کے بارے میں کسی مسلمان کے لئے ریائتی پہلو نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے ہمیشہ کوئی مادلہ بدعاتی ہونے فاسق ہونے فاجر ہونے غیر محتاط ہونے غیر متقی ہونے کے دلیل نہیں ہے ایسے علماء سے بدگمان ہونا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے وہ بھی تقویٰ رکھتے ہیں وہ بھی خوف خدا رکھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے جتنا نہ ہو تھوڑا بہت تو ہوگا اس دور میں کون ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کو صرف اس لئے مسئلہ بتایا تاکہ وہ حرام میں پڑ جائیں اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا کیا شوق ہے اس کو کوئی مفتی ہونے کے باورد کہ وہ لوگوں کو حرام میں مبتلا کرے گا عقل سے ذرا سوچ لیا جائے لیکن بہرحال اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو تقویٰ کی تصویر بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے ڈی گریڈ ہو جائیں اور ان کو لوگ متقی مان لیں ان کی گرد جمع ہو جائیں اور وہ چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں ان سے جب کراس کسننگ کی جائے گی تو وہی پھنس جائیں گے اس مقام پر تو اس لئے ہمارا کسی خاص پرٹیکولر شخصیت کی طرف کسی شخص کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکل میں جنرلی بات ارز کر رہا ہوں اور یہ چونکہ عوام کی سوچ عوام کی صورتحال ہم عرصہ دراز سے عوام کے درمیان کام کر رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے حدیثوں کو سمجھیں قرآن کو سمجھیں مزاج شریعت کو سمجھیں آج کل کی مجبوریوں کا لحاظ کریں ضرورت زمانہ کا تقاضائے زمانہ کو ملحوظ رکھیں اس کا لحاظ کریں تب بات بن سکتی ہے ورنہ بہت ہی مشکل معاملہ ہو جائے گا